ہیلو فرینڈز آج ایک کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ جو ہارڈیس ہوتی ہے ہمارے کمپیٹر کی اسے کیسے اپنے کیا رکھتا ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو ہماری ہارڈیس ہوتی ہے اس میں پرو بلم ہے ہمارا سسٹم دکھاتا ہے ڈسک بوٹ خیلی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہماری ہارڈیس ہوتی ہے یہ خراب ہوتی ہے ہمارا سسٹم کئی بار سٹارٹ ہو جاتا ہے بلیک سٹرین آجاتی ہے اس پہ اوپر دو لائنیں لکھے آجاتی ہے تریبوٹ اینڈ سلیکٹ پروپر بوٹ ڈیوائیس تو اس میں ہماری ہارڈیس ہوتی ہے وہ سسٹم ڈیڈیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی ہارڈیس کی پرو بلم ہے اگر ہماری وینڈو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور زلدی ہی ایک دو دن میں چار پانک دن میں ترپٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہماری ہارڈیس کی پرو بلم 99% ہوتی ہے ہم ہارڈیس میں پاور لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کٹ کٹ کی ساؤنڈ آتی ہے پیچھے کٹ کٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہماری ہارڈیس میں پرو بلم بھی ہوتی ہے 100% تو دوستوں میں نے یہ پرو بلم بتائی اب میں سٹیب بائی سٹیب ان کے سولوشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کوئی بھی ہارڈیس میں کوئی بھی پرو بلم ہو آپ کو جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے جو ہارڈ بیس کے لیے فرسٹ ایڈ وہ دینے ہوتی ہے سب سے پہلے جو یہ وائر ہے یہ چینج کر دیجئے ٹھیک ہے اور یہ جو ساتا کی بلا ہے یہ تو 100% آپ کو چینج کرنی ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ جیسی یہ پوائنٹ دکھائی دے رہے آپ کو ساتا کا پوائنٹ ہے ڈاٹا سگنل کے لیے اور یہ پاور سگنل کے لیے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اس کو آپ یہ جیسے روڑ ہے ٹھیک ہے اس سے صاف کر سکتے ہو ایسے دیدے دیدے روڑ سے صاف کر سکتے ہو آپ ان پوائنٹ کو ثینر کی ساتھ ہے اور جیسے نیل پینٹ ریمور ہوتا ہے اس سے بھی صاف اچھی طرح سے کوٹن سے بھگا کر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کی ہارڈس میں پروبلم ہے تو آپ جیسے یہ پاور کے بلا ہے یہ اس پر لگاؤ بہاری سسٹم کے لگا کے دیکھو کہ آپ کی ہارڈس میں کوئی ایکٹیوٹی ہوئی اگر اس میں آپ کو کچھ الگ سے محسوس ہو جیسے کمپن اور تھوڑا ہاب ایمبیلنس سی آڈس کو تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پاور آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ ہمارا جو لوجک کارڈ ہے یہ کھول لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں ایک بار کھول لیتے ہیں یہ میں نے کھول رکھا ہے دو انٹر لگا رکھے بس تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ کتاب نہ ہو یہ میں نے کھول دیا ٹھیک ہے اس میں کیا پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ جو یہ لوجک کارڈ ہے اس کو موٹا موٹا سیک کرو کہیں سے یہ کوئی کمپوننٹ ہٹا ہوا تو نہیں ہے جیسے آئی سی ہیں اور کوئی جلاوہ کمپوننٹ تو نہیں ہے اس میں خلال کوئی بھی کمپوننٹ جیسے میں ہوتے ہیں یہاں پہ یہاں سے جو پاور جاتی ہے اس کے آس پاس کمپوننٹ جاتے ہیں جیسے جاتے کر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو یہ دو ہیں اس کے مین ٹھیک ہے ایک ہے آئی سی ہے سینل کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے یہ خراب نہیں ہوتے جاتے اس میں ٹرائی سوٹری کی پروگرم ہو سکتی ہے آپ نے چاہ کر لیا ہے کہ اس میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے جو پاور سے ریلیٹیڈ ہے تو اب آپ کو اگلا پوائنٹ کیا ہے کیسے پتہ سے لگا کہ ہارڈیس نہیں سکتا ہے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہارڈیس میں کرنٹ نہ آ رہا ہو کہ یہ جو آپ کو پوائنٹ دکھائے دی رہے ہیں یہ تو ہو کہ ہمارے سیگنل کے پوائنٹ جو یہاں اٹیچ ہوتے ہیں جو ہارڈیس میں میڈیا ہوتا ہے اندر اس سے سیگنل لے کے ہمارے کمپیوٹر تک انہیں کے ذریعے پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے یہ ہارڈیس کے ٹریک ہے ٹھیک ہے اس کو پاور جہاں سے ملتے ہیں یہ پروپر گروپ سے اٹیچ نہیں ہوں گے تو سیگنل نہیں پہنچیں گے اس کو ہارڈیس ہی سٹارٹ نہیں ہوئی اس کو بھی آپ جو ربڑ سے اچھی طرح سے ساپ کر لیں اور ان پوائنٹوں کو بھی اچھی طرح سے ربڑ سے ساپ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہ اپنے پوائنٹ ساپ کر لیا ٹھیک ہے دوبارہ اس پلیٹ کو دوبارہ لگاؤ ٹھیک اچھی طرح سے اور اپنے سسٹم میں چیک کر کے دیکھو اگر پھر بھی آپ کی ہارڈیس ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ جو پلیٹ ہے واپس نکال لیں اور اس کے جو ایک اور اس کے جو ایک کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کمپوننٹ ہے یہ چیک کریں اس کے لئے آپ کو ملٹی میٹر بیپ پہ سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بیپ پہ پہلے سے سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کمپوننٹ ہے یہ پاور کے کمپوننٹ ہے پہلے ٹھیک ہے ان کو چیک کریں ٹھیک ہے ریڈنگ آ رہی ہے ان پہ کسی پہ بھی بیپ نہیں آنے چیئے ایک تو ٹھیک ہے اور یہ پھٹی ہوئے نہیں ہونے چیئے ٹھیک ہے صحیح یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ اوکی ہے ٹھیک ہے اگر ان سٹیپ سے آپ اپنی ہارڈیس کو چیک کرتے ہو یا ٹھیک کرتے ہو تو ہنڈرنڈ پرسنٹ آپ کی آرڈیس ٹھیک ہو دے گی موسیقی موسیقی